سیکس میگا ہارٹس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا آغاز شعبہ پاکستانی زبانے کے پروگرام لسان خانہ سے ہوا اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم اس طرف کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ آج کی دنیا میں طالب علم خاکہیں بھی ہو دانشگاہ اگر ایک جگہ پہ ہے تو طلباء اگر پورے ملک میں ہیں تو ہم وہاں تک خالی لفافوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے چونتی سال پینتی سال ہم نے اس میں لگائے ہیں بڑی محنت سے یہ سسٹم بنایا لیکن آج کی دنیا میں یہ سسٹم جو ہے یہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا اس کی اپنی افادیت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نئے ذرائع بلاغ جو ہیں ایف ایم خاص طور پر یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے علمی پروگرام بھی اپنے معاشرتی پیغامات بھی اپنے وہ پیغام جن کے ذریعے ہم اپنے قوم کے وہ مسائل حل کر سکیں جنہیں ہم جانتے تو ہیں لیکن اگدم سے ہاتھ پھینک کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا جیسے آپ نے سنا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا ہے کہ تعلیمی پروگرام جو ہیں وہ ڈل ہیں ڈرائی ہیں جب بھی وہ آتے ہیں تو آپ اپنا ڈائل کسی اور جگہ لے جاتے ہیں کچھ لوگ یہ کریں گے لیکن آپ نے جس پروگرام کو سنا اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے ڈلنس کا یا ڈرائی نس کا اس کو کم کیا جائے اور پروگرام ایسے بنائے جائیں کہ لوگ انتظار کریں عزیز طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فیکلٹی بورٹ برائے سائنس فیکلٹی کے اجلاس میں یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے بارے میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی تجاویز پر غور کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ بیچلر سطح کے سائنس مزامین کو دو سال کی بجائے چار سال کرنے اور ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجنرنگ کو ملک کے دیگر تعلیمی بورٹ کے مساوی ہونے کے امور اور موضوعات بھی زیرے بحث آئے فیکلٹی بورٹ نے اس اجلاس میں ان اہم موضوعات پر اپنی سفارشات مرتب کر کے اکیڈمک کانسل کو بھیجوائیں فیکلٹی بورٹ کے اس آلہ سطح اجلاس میں ملک کے نامور ماہرین تعلیم نے شرکت کی جن میں قائدی اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نجمہ آیو اور لمس لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر شفی شمائل بھی شامل تھے عزیز طلبہ حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایبری کے نام سے ایک ڈیٹا بیس حاصل کیا ہے اس ڈیٹا بیس میں چالیس ہزار آن لائن مکمل مطن کی حامل کتب دستیاب ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹیز سمیت ملک کی پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو اس تک رسائی دی ہے ایبری میں دنیا کی دو سو بیس مشہور پبلیشر اپنی کتب اور دیگر تحریریں مہیا کر رہے ہیں اس پروگرام میں مرحلہ وار پانچ گروپس کو تربیہ دی گئی جن میں فکیلٹی آف ارابک فکیلٹی آف سوشل سائنسز فکیلٹی آف سائنس اور فکیلٹی آف ایجوکیشن کے اساتذہ نے تربیت حاصل کی امید کی جاتی ہے کہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹیز اپنی درسی اور تدریسی اور تحقیقی کام میں اس تربیت کو گروے کار لائیں گے عزیز طلبہ آخر میں ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اکتیس اگست دوہزار ساتھ سے بڑھا کر دس ستمبر دوہزار ساتھ کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ہمارا پتہ نوٹ فرمالیجیے پروگرام اے آئی او یو میکزین انسٹیٹیٹ آف ایڈوکیشنل تیکنالوجی علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی سیکٹر ایچ ایٹ اسلام آباد اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی